بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں نجمول حسن باجواؤں ناظرین اکرام آج کی رات بڑی امپورٹنٹ ہے آج کی رات رابطوں کی رات ہے ادھر سے ادھر بھی رابطے ہو رہے ہیں ادھر سے ادھر بھی رابطے ہو رہے ہیں چونکہ کل کا سورج جو سات اپریل کا سورج ہے یہ ایک فیصلہ دن کی حیثیت جو ہے نا وہ اس کو حاصل ہے کل یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ شبا شیف صاحب جو ہے نا وہ رہ رہے ہیں یا جا رہے ہیں اگر تو شبا شیف صاحب جا رہے ہیں تو شبا شیف صاحب is going home soon پھر وہ جلدی جا رہے ہیں اور اگر وہ رہ رہے ہیں تو پھر لگتا یہ ہے کہ وہ اکتوبر کے بعد تک رہ رہے ہیں پھر وہ لمبا رہ رہے ہیں بہرحال رہ رہے ہیں یہ جا رہے ہیں یہ جو پولٹیکل ڈراما کا اختتام ہے نا یا ایک پولٹیکل ڈراما کے اندر ہوتا ہے نا ایک بڑا وہ decide کرنے والا moment decisive moment ہوتا ہے یہ کل یہ moment آنے جا رہا ہے اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ شبا شیف صاحب رہ رہے ہیں یہاں شبا شیف صاحب جا رہے ہیں کچھ indications ہیں اس کی کچھ indicators ہیں وہ کل شام تک جو ہے نا وہ اندازہ ہو جائے گا کیونکہ کل قومی سلامتی کمیٹی کا ناظرین اکرام اجلاس ہونے جا رہا ہے اور اس اجلاس سے پہلے تحریک انصاف کا بھی establishment سے جو ہے نا وہ انگامی رابطہ ہو گیا ہے یہ اجلاس اتنا ہی important کیوں ہے اس سے پہلے بھی قومی سلامتی اجلاس ہوئے اس سے پہلے بھی یہ تو معمول کی چیز ہے لیکن ناظرین اکرام یہ غیر معمولی اجلاس ہے اور صرف یہ میری رائے نہیں ہیں بلکہ بہت سارے جو اور جنرلسٹ ہیں بلکہ بہت سارے سینئر جنرلسٹ ہیں ان کی بھی یہ رائے ہیں کہ کل جو ہے نا وہ اندازہ ہو جائے گا کس طرح سے اس کی کیا indicators ہوں گے کس طرح سے ہمیں پتا چل جائے گا کہ کل کے دنی کے شبا شیف صاحب جلدی گھر جا رہے ہیں یا شبا شیف صاحب جو ہے نا وہ لمبے عرصے کے لیے رہ رہے ہیں ان کی قسمت ان کی وزارت عظمہ کی قسمت کا فیصلہ کیا ہوگا وہ کون سے indicators ہیں یہ جو ہے نا وہ میں ابھی آپ کو جو ہے نا وہ ویڈیو میں بتا دیتا ہوں کہ وہ indicate کون کون سے indicators ہوں گے جن سے اندازہ ہو جائے گا کہ شبا شیف صاحب جو ہے نا وہ جا رہے ہیں یا رہ رہے ہیں نمبر ایک نمبر ٹو ناظرین اکرام خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ شاید کچھ بڑا کرنے جا رہے ہیں گومنٹ کو ان سے بڑی امیدیں وابستا ہیں اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ stand کرنے جا رہے ہیں یہ خبر صدیق جان نے دی ہے لیکن اس سے پہلے ہمارے تک اطلاعات تھی اور اس سے پہلے بھی یہ معاملات جو ہے نا وہ آ رہے تھے اور اس سے پہلے بھی جو ہے نا وہ یہ چیزیں ہو رہی تھی اور پھر خبریں بھی اس طرح سے آ رہی تھی میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ کوٹ ریپورٹرز نے کہا کہ کچھ ملاقاتیں لندن کے اندر ہوئی ہیں تو یہ اس سے لنک کر رہا ہے چیز میرے خیال سے اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں پھر جناب نگران جو وزریالہ محسن نکوی صاحب ان کو بھی جانے کی تاریخ بتا دی گئی ہے آج ان کو بھی الٹی میٹم دے دیا گیا ہے الیکشن سے پہلے پہلے جو الٹی میٹم دیا گیا ہے اگر اس کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں تو پھر الیکشن سے پہلے پہلے الیکشن صاحب نکوی کی وزارت اعلیٰ کے اندر نہیں ہوں گے ان کے وزارت اعلیٰ کے جو ہے نا وہ بلکل اندر نہیں ہوں گے اور وہ الگ سے ہوں گے یہ بھی جو ہے نا وہ خبریں آ رہی ہیں یہ بھی الٹی میٹم جو ہے نا وہ آج دے دیا گیا ہے سو بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے معاملات ہیں ایک ایک کر کے جو ہے نا وہ ڈسکس کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے ناظرین کرام میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ سپریم کورٹ کے رولز ان پروسیجرز کے اندر جو ہے نا وہ امینڈمنٹ کر رہے تھے یا ایک نیا بل لے کر آ رہے تھے تو دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے عمران خان اس کو ایسے نہیں جانے دیں گے ان کے پاس دو بڑی چیزیں ہیں کرنے کے لیے اب وہ دو بڑی چیزیں بھی ہو رہی ہیں سب سے پہلے تو اللہ کے شکر ہماری یہ خبر جو ہے نا وہ سچ ثابت ہوئی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آرٹیکل 186 کے ذریعے صدر مملکت اس بل کے اوپر سپریم کورٹ سے رائے لیں گے تو وی نیوز جو کہ ایک آن اوفیشل سپوکس چینل ہے دیجٹل چینل مریم نواز صاحبہ کا آج انہوں نے بھی یہ خبر لگا دی ہے کہ صدر مملکت جو ہے نا وہ آرٹیکل 186 کے تحت سپریم کورٹ سے جو ہے نا وہ رائے لینے کا سوچ رہے ہیں تو لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ اللہ کو شکر ہماری خبر ساتھ ثابت ہوئی دوسرا یہ ہے کہ یہ جو جتنے جو بڑے آسانی سے اس کو جو ہے نا وہ نگلنے کے موڈ میں تھے اور سوچ رہے تھے کہ یار یہ ہو جائے گا کیونکہ رانا سناولہ صاحب کی آج کی بھی آپ کو پتا ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور بیان دی ہے اصل میں انہوں نے کہ یہ جو ہے نا وہ دس دن کے بعد تو پھر فوری نافذ علامل ہوگا آج ان کو بھی جو ہے نا وہ دچکہ لگا کہ اتنا آسان نہیں ہے دوسرا ایک تو جو ہے وہ صدر مملکت بزاتے خود اس کو لے کر جا رہے ہیں دوسرا پاکستان طریقہ انصاف بھی اس کو جو ہے نا وہ چیلنج کر رہی ہے کیونکہ رولز اینڈ پرسیجرز کے اندر تبدیلی کرنے کا اختیار صرف اور صرف چیف جسٹس پا کے پاس اور سپریم کورٹ کے پاس ہے سپریم کورٹ چاہے تو وہ رولز اینڈ پرسیجرز کے تحت جو ہے نا وہ تبدیلی کر سکتی ہے مکنم بیٹھ کر یا پارلمنٹ جو ہے نا اس کے اندر تبدیلی کر سکتی یا پھر آپ کو دو تہائی چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے تو وہ ہو سکتے ہیں تو یہ خبر جو ہے نا وہ میں نے بتایا آپ کو جو ہے وہ سچ ثابت ہو رہی ہے اب آ جاتے ہیں ناظرین اکرام موسٹ امپورنٹ چیزوں کی طرف کیوں رابطے ہو رہے ہیں کل ایسا کیا ہونے جا رہا ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ کل جو ہے نا وہ پتا چل جائے گا ناظرین اکرام کل چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل آسیم منیر بزارتے خود اس قومی سلامتی کمیٹی کے اندر شامل ہونے جا رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے آخری دنوں کے اندر جب وہ وزارتے ازمان کے ان کے آخری دن تھے تب ہی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا تب ہی شاید تب کہ وزیراعظم کو لگا تھا کہ یہاں سے اگر میں کچھ نکلوا لوں گا تو وہ جو ہے نا وہ میرے لیے سیوئر اور میرے لیے جو ہے نا وہ بڑا آخر تک جو ہے نا وہ مجھے فائدہ مند دے گا ان کی بھی غلطی تھی اور شباز شیف صاحب کی بھی غلطی ہے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہو جائے گا لیکن کچھ چیزیں ہیں کچھ چیزیں ہیں نا دنے کرام اور وہ جو سوالات ہیں وہ محمد مالک نے اٹھائے ہیں محمد مالک نے کیا کہا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس سے آپ کو سیچویشن کلیر ہو جائے گی جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے رہنا ہے انہوں نے جانا ہے رہنا ہے تو کتنی دیر کے لیے رہنا ہے جانا ہے تو فوری جانا ہے اس کا جواب محمد مالک صاحب کے اس ٹویٹ کے اندر ہے انہوں نے کہا تو ارے ریزولیشن نا نیشنل اسمبلی میکس اٹھ بائنڈنگ آن دا گورنمنٹ تو ڈس اوے دا سپریم کورٹ یعنی کہ سپریم کورٹ کو ڈس اوے کرنے کا کہا جا رہا ہے سیریسلی پی ایم سمنز امیٹنگ آف نیشنل سیکیورٹی کمیٹی سی او ایس ٹومورو سو ویل سی نوو دن ویر دا سٹیبلشمنٹ سانڈ افیشلی دا سو دا سیمتھ اپریل کود بی اڈیفائننگ دے اندر ایسی کوئی بات نہیں آئے گی تو وہ کہتے ہیں جی کل پتا چل دے گا کہ جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ کہاں پہ کھڑی ہے یہ وہ محمد مالک کہہ رہے ہیں اچھا میری اطلاعات یہ ہے کہ کل علامیہ کے اندر ایسی کوئی بات نہیں آئے گی میری اطلاعات یہ ہے کہ کل علامیہ کے اندر کوئی ایسی بات نہیں آئے گی لیکن ہو سکتا ہے کہ کل فائنینشل ایمرجنسی کو ڈسکرس کیا جائے تو وہ جو میں انڈیکیٹرز کا ذکر کر رہا تھا وہ انڈیکیٹرز کیا ہیں ناظرین کرام اگلے کچھ دنوں میں اگر آپ معاملہ فائنینشل ایمرجنسی کی طرف جاتے ہوئے دیکھیں اور آپ کو اندازہ ہو اور یہ کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کل کی یہ قومی سلامتی کمیٹنگ کی میٹنگ جو ہے نا وہ بہت اہم ہے تو کل دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو شیباز شریف صاحب کو کہا جائے کہ رک جائیے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے یا شیباز شریف صاحب کو جو ہے نا وہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے آپ کو جو بہتر لگتا ہے آپ قدم اٹھائیے اگر یہ انہیں کہہ دیا گیا کہ آپ کو جو بہتر لگتا ہے وہ قدم اٹھائیے تو پھر شیباز شریف صاحب موسٹ پابولی فائنینشل ایمرجنسی کی طرف جائیں گے فائنینشل ایمرجنسی جو ہے نا وہ ڈسکس ہو سکتی ہے یا فائنینشل ایمرجنسی اگلے آنے والے دنوں میں یہ قدم اٹھائے جا سکتے ہیں تو اگر کل کی کمیٹی کل کی میٹنگ کے بعد شیباز شریف کے کانفیڈنس میں بدلاؤں محسوس کریں معاملہ آپ کو فائنینشل ایمرجنسی کی طرف جاتا ہوا نظر آئے یا آپ کو چیزیں جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے فیصلے مزید سخت ہوتے ہوئے نظر آئیں عمران خان کے اوپر ہاتھ مزید سخت ہوتا ہے نظر آئے تو پھر یہ سمجھ لیجئے گا کہ لگتا یہ ہے پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شیباز شریف جو ہے نا وہ پھر اکتوبر کے بعد بھی لمبے عرصہ تک رہنے کا موڈ رکھتے ہیں کیونکہ پھر اگر یہ انتخابات آگے جا سکتے ہیں تو اگلے انتخابات بھی آگے جا سکتے ہیں اس کے اندر بھی کوئی بہانہ جو ہے نا وہ بنایا جا سکتا ہے اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ بڑی ساری چیزیں جو ہے نا وہ کہی جا سکتی ہیں اور اگر شیباز شریف صاحب کی جو کیونکہ شیباز شریف صاحب اپنی باڈی لینگویج کے اوپر تو جو ہے نا وہ نہیں قابو رکھ سکتے ہیں تو اگر وہ تھوڑی سی ڈاؤن نظر آئے تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ انہیں پھر کہہ دیا گیا ہے کہ بوریا بستر گول کریں جناب ہم جو ہے نا وہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ بزاتے ہیں خود جو ہے وہ نپٹی ہے ہم جو ہے نا یا اپنی جو سیاستدان سیاستدان بزاتے ہیں خود جو ہے وہ نپٹے ہم اس معاملے میں جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھ بات یہاں تک اب میں آپ کو بتاؤں محدود نہیں ہے دوسری بات یہ ہے نا عزیر کرام کہ عمران خان کا بھی عمران خان کا نہیں پاکستان تحریک انصاف کا بھی اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہوا ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ آپ ہم جو ہے نا وہ بیچ بچاؤ کا معاملہ اختیار کرنے کے حق میں ہیں یعنی کہ ایک پیغام دیا گیا ہے کہ آپ گو گرین نہ دیجئے شباز شیف کو کسی طورت صورت بھی جو ہے نا وہ گرین سگنل جو ہے وہ نہیں ملنا چاہیے اور اگر وہ انہیں مل گیا تو ان کے لیے جو ہے نا وہ پھر وہ کسی اور ہی صورت میں جو ہے نا وہ انہوں ہوتے میں نظر آئیں گے اور چیزیں جو ہے نا وہ اور ہی طرف جاتی ہے نظر آئیں گی ایک معاملہ ناظرین کرام کل most probably قرارداد والا معاملہ بھی جو ہے نا وہ اٹھایا جائے گا آج قرارداد انہوں نے ایک پیش کی ہے قرارداد یعنی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جس میں انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ جو ہے نا وہ پارلیمنٹ اس کو مسترد کرتی ہے اتزاز احسن پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ شباز شیف صاحب نے شاید یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ وہ پوری کابینہ کو بھی توہینے عدالت کے اندر جو ہے نا وہ رگڑے لگوا جائیں گے اور اگر توہینے عدالت لگ گئی تو پھر بائے بائے ٹاٹا ہو جائے گا پھر جو ہے نا وہ شاید اگلا یہ الیکشنز بھی جو ہے نا وہ جانے کے بعد نہ لڑ سکے اور شاید یہی مریم نواز صاحبہ چاہتی ہیں شاید یہی وہ چاہتی ہیں کہ شباز شیف جو ہے نا وہ آؤٹ ہو جائیں اور دوسرے اس قرارداد کی کیا ہمیت ہے اس کے پر فواد چودین نے کہا اس قرارداد کی بہت اہمیت ہے وہ یہ کہ ایک صفحہ اس کا بھرا ہوا ہے اور دوسرا صفحہ خالی ہے اس کی یہی اہمیت ہے کہ دوسرے صفحے کے اوپر لکھنے کی کام آ سکتی ہے اس سے زیادہ اس قرارداد کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس سے زیادہ اس قرارداد کا کوئی جو ہے نا وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کوئی بہت بڑی چیز جو ہے نا وہ ہو گئی ہے تو یہ فوادچو صاحب نے جو ہے نا وہ اس کے پر کھا ہے حماد حضر نے بھی کہا ہے کہ اس قرارداد کی اتنی امیت ہے جتنی حمزہ شباز کے نون لیک کے اندر ہے اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس قرارداد کی اتنی امیت ہے جتنی وہ اس کے اوپر آپ پکوڑے رکھے کھا سکتے ہیں بٹ 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 ناظرین اکرام اگر کل کے اجلاس کے اندر اس کو بھی امپورٹس مل گئی تو پھر یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہو سکتا ہے کہ where things are going چیزیں جو ہے وہ کہاں پر جو ہے نا وہ جا رہی ہیں تو یہ چیزیں ڈیسائیڈ کریں گی باقی ناظرین اکرام آج اپنا فواد چوز صاحب نے جو ہے نا وہ نگران حکومتوں کو والے سے کلٹی میٹم جاری کر دیا ہے کہ بائیس اپریل کو موسیر نکوی کو گھر جانا ہوگا کیونکہ ان کا ٹائم جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے بائیس اپریل کو ان کو گھر جانا ہوگا اور اب جو الیکشن کمیشن ہے انہیں مل بیٹھ کر فیصلہ کر کے نیا نگران سٹ اپ جو ہے نا وہ لگانا پڑے گا کیونکہ بائیس اپریل اظہار نے کیا فواد چوز نے لیگلی جو ہے نا وہ نگران حکومت کو کہا ہے اب اپنا الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ آپ انہیں جو ہے نا وہ گھر میں جو آئیے اور آخری بات ناظرین اکرام پھر ہی آئین آئین کرتے نظر آئیں گے پھر یہ پارلیمنٹ کے سپرمیسی کرتے نظر آئیں گے اصل اکیہ کہتے ہیں کہ کیا ہے فواد شباز خان نے آج ہمیشہ جمہوریت کے لیے اور آئین کے سپرمیسی کے لیے جو ہے نا وہ ٹیسویں بہاتے مگرمچ کے آنسو بہاتے رضا ربانی کو پکڑ لیا اور ان سے بار بار کومنٹ لینے کوشش کی کہ یہ جو نوید ان کے اوپر جا رہا ہے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے تو نوید اس معاملے کے اوپر رضا ربانی کے سم من بک من امیون اور ان کے ہونٹو کے پر بلکل کفل چڑے رہے تالے چڑے رہے تو یہ ان کی اصل حقیقت ہے ان کے لیے آئین جو ہے وہ ایک مقدس کتاب نہیں ہے بلکہ اپنے مفادات کو اپنے اپنے معاملات کو نپٹانے کا ایک کتاب ہے جسے اپنی من مرضی کے مطابق جو ہے نا وہ فولڈ اور مولڈ کیا جا سکتا ہے تو یہ اب تک یہ خبریں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی اپنا خیال لکھے خدا حافظ پاکستان سندہ بار